ناظرین جیسا کہ برک نیوز ہمیشہ حقائق پر مبنی خبریں آپ تک پہنچاتا آ رہا ہے اور پہنچاتا رہے گا ہمارا مقصد عوام کو گمراہ کرنا نہیں ہوتا بلکہ حقائق پر مبنی خبریں اور آپ کو آگاہ کرنا ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے دو روز قبل ایک خبر بتائی تھی جس میں تین ایف آی آر بتائی تھی ایک شخص متعلق اس کے بعد ہمیں مسلسل فون آنے لگے اور ہم سے مومنین یہ گزارش کر رہے تھے کہ وہ ایز لیڈ نیوز کے مالک جو ہیں جو ویب سیڈ بھی چلاتے ہیں یوٹیوب پر بھی چینل ہے ان کا وہ ان کے عظمت جعفری جن کا راہ ہے ان کے متعلق بھی ہمیں اپ ڈیٹ دیں یوں تو ہمیں کل ہی عظمت جعفری نے میسیج بھی کیا تھا پھر وہ ان سے فون پر بھی بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ انہیں بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے بہرحال جو بھی ہو ان پر جو مخدمات درش کیے گئے تھے ہم اس کی تفسیرات آپ کو بتا دیں کہ ان پر چار ایف آئیر ہوئے تھے اور جن کا پریزنٹ اسٹیٹس آج کی تاریخ میں جو پولیس ریکارڈ میں اس کا اسٹیٹس ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں اس لیے کہ ہم کوئی بھی ایف آئیر کو اس وقت تک عوام کے سامنے نہیں لاتے جب تک کہ پولیس میں اس کا اسٹیٹس کیا ہے معلوم نہ کر لیں تو عظمت جعفری کے مطالق جو ہم ذکر کر رہے ہیں چار ایف آئیر ہوئے تھے اس میں دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار دس میں جو ڈیڈی سی سی ایس میں ان کے خلاف کیس درش کیا گیا تھا اس میں ثبوت نہ ہونے کے سبب وہ مخدمہ بند کر دیا گیا ہے لیک آف ایویڈنس میں تو اس طرح دو ہزار دس کا جو مخدمہ تھا وہ بند ہو چکا ہے ابھی ان پر وہ کیس نہیں ہے اسی طرح دو ہزار گیارہ میں جو ان پر ایک مخدمہ درش کیا گیا تھا دبل پرا پولیس ٹیشن میں وہ بھی لوگ عدالت میں قتم ہو چکا ہے وہ بھی مخدمہ ابھی نہیں ہے ان پر اسی طریقے سے دو ہزار بارہ میں جو دبل پرا پولیس ٹیشن میں ان پر ایک مخدمہ درش کیا گیا تھا ہے وہ موزیز عدالت ہائی کورٹ نے اسے کویش کر دیا ہے ختم ہو چکا ہے لہذا یہ تین مخدمے ان پر اس وقت نہیں ہیں چار میں سے تین مخدمے ختم ہو چکے ہیں اس سبب بھی ہم وہ جو سیکشنز میں بک کیے گئے تھے وہ بھی ہم آپ کو نہیں بتانے چونکہ اب وہ ایف آئر باقی نہیں رہے اور وہ مخدمات رہے بھی نہیں اس لیے وہ بتانا بے فیض ہوگا اس لیے ہم وہ سیکشنز آپ کو نہیں بتا رہے ہیں ہاں ان پر ایک مخدمہ جو کہ چندرین گھٹے میں دوہزار اٹھارہ میں درج کیا گیا تھا وہ ابھی اس کا ٹرائل شروع ہونے والا ہے پرنڈنگ پور ٹرائل اس کا سکریٹس ہے پولیس ریکارڈ میں وہ کیس جو تھا دوہزار اٹھارہ میں جو ہوا تھا انہوں نے ایز اٹھ نیوز پر ایک پوسٹ کیا تھا جس کے سبب ان کے اوپر ایف آئر درج کیا گیا تھا یہ ایف آئر بھی ہمارے پاس موجود ہے جو چندرین گھٹا پولیشنز میں درج کیا گیا تھا اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ سیکشن تھری تھرٹی سیکس اور فائن آٹ فائی آئی پی سی کے تحت یہ مخدمہ درج کیا گیا تھا آپ کو یہ بتاتے ہیں تین سو چھتیس یعنی تری تھرٹی سیکسکشن جو ہے وہ انسان کی جان کو خطرہ آہم عطرے میں ڈالنا آہ یا پھر کسی شخص کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا یہ اگر افوا پھیلانا اس لیے یہ تین سو چھتیس میں مخدمہ درج کیا جاتا ہے اس میں تین مہا سے پانچ مہا تک جل ہو سکتی ہے یا پھر ڈھائی سو روپیا جرمانہ آئیت ہو سکتا ہے یا پھر دونوں سازا بھی ہو سکتی ہے جل بھی ہو سکتی ہے جرمانہ بھی بھننے کو کہا جا سکتا ہے اور اس میں جو فائن آٹ فائی سیکشن ہے یہ سیکشن جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے افوا پھیلانا یا اس پوسٹ کے ذریعے افوا کے ذریعے کسی انسان کو اکسانا یا کسی جرم کرنے پر آمادہ کرنا اس طریقے کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کے لیے یہ فائن آٹ فائی میں مخدمہ درج کیا جاتا ہے اس میں پانچ سال کی سزا ممکن ہے اگر کیس ثابت ہو جائے یہ تو عدالت ہی جس وقت فیصلہ آئے گا وہ پتا چلے گا کہ آیا یہ اس جرم ملویس ہیں یا نہیں ہیں ابھی تو یہ ملزم ہے مجرم نہیں ہے بہرحال یہ چار کیس ازم جعفری پہ تھے جن میں سے تین ختم ہو چکے ہیں اور ایک پینڈنگ فار ٹرائل چندرین گھٹے میں ہیں یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں چونکہ عوام کا مسلسل ہم پر ہم سے گزارش کر رہی تھی کہ ہم ازم جعفری کے مطالق بتائیں اور خود ازم جعفری کی جب ہم سے کل بات بھی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم مجھے بدنام کرنے کی کوشش کیا رہی ہے مجھ پر ایسے کوئی کیس ازم نہیں ہے آپ چاہیں تو اگر بتا سکتے ہیں لہذا ہم نے یہ سمجھا کہ عوام کی اقائی مومنین کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس پر اپڈیٹ دے ہمیں ہم یہ اپڈیٹ دے رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم کہی چکے ہیں کہ ہم حقائق پر مبنی خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ازم جعفری سے اور میرے درمیان میں اقائیت کا فرق ہو سکتا ہے وہ ایک الگ جھگڑا ہے لیکن صحافت کے پیش نظر ہمیں اقائیت کو مدنظر رکھتے ہوئے بے بنیاد الزام لگانا نہیں ہے ان سے جو میرا اقتلافات ہے وہ اقتلافات برقرار رہیں گے مگر صحافتی اگر میدان میں جب انسان ہوتا ہے تو اسے حقائق پر مبنی خبریں پہنچانا ہوتا ہے یہ ہی سبب ہے کہ ہم حقائق پر مبنی یہ خبریں پہنچا رہے ہیں اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری گوشتہ خبر اور یہ خبر جو ہے وہ ذاتی دشمنی کے تحت عوام تک پہنچائی جا رہی ہے یا کسی کو بدنام کرنے کی یہ سازش ہے تو ہم بدنام کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم صرف یہی دیکھتے ہیں کہ ان پر ایف آئی آر ہوا ہے اور پریزنٹ اسٹیٹس کیا ہے ایسے اشکال جس پر ایف آئی آر دلج ہے اور وہ آہ مختلف جرائم میں ملویس ہیں اور یہاں آ کر خوم میں اگر کسی کو گمراہ کر رہے ہیں خود کو شریف بتا رہے ہیں خود کو پاک دامن بتا رہے ہیں اور آہ کئی ایک چیزوں میں ملویس ہو رہے ہیں اور کسی کو نقصان پہنچانے کی کوئش کر رہے ہیں تو ہم ان کے خلاف جو ایف آئی آر درج کیے گئے ہیں وہ منظر عام پر لانے کی بات ہم نے کہی تھی اور وہ لائیں گے آہ چونکہ آہ آہ عظمت جعفری جو ہیں وہ ان کے اوپر سے تین آہ ایف آئی آر ختم ہو چکے ہیں اس لیے ہم ان کا ذکر بھی نہیں کر رہے ہیں وہ سیکشنز بھی بتانا ہم ضروری نہیں سمجھے اس لیے نہیں بتا رہے ہیں ایک کیس ان کا پرنڈنگ ہے جو چندرین گوٹے میں انڈر ٹرال ہے ٹرال شروع ہونے والا ہے ان خریب میں وہ ایک ہی کیس ان پر آہ اس وقت باقی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ معزز عدلت میں جب ٹرائل شروع ہوگا تو آہ پولیس کیونکہ اس میں آہ جو شکایت کی ہے کمپلینٹ ہے کمپلینٹ ہے وہ خود ایک پولیس منازم ہے وہ کیا ثبت وہاں پر دیتا ہے اور آیا سزا ہوتی ہے یا یہ بائزت بری ہوتے ہیں یہ تو وقت بھی بتائے گا میرحال یہ اپڈیٹ عظم جعفری کے مطالعہ ہے جو آپ کو ہم آہ دے رہے ہیں ہے جو آپ کو ہم آہ دے رہے ہیں